آیات مولانا محمد یوسف خان کی باتشی سنتی ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَا بِي الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي مَبِيًّا وَجْعَلَنِي مُبَارَةً أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حِيًّا وَبَرَّمْ بُوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلِي يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَسُ حِيًّا وَالِكَ عِيسَى بُلْمَرِيَّمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانِ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِيَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا طَوَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ هَلَى صُرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے تو مریم نے اس رڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دیئے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحبِ برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکاة کا یہ ارشاد کیا گیا ہے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک صلوب کرنے والا بنایا گیا ہے اور سرکش اور بدبخص نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے اور اس کی عبادت کرنے کا یہی سیدھا رستہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے آئیں تو ان کے قوم نے کہا اے حارم کے بہن نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی قوم کی بات سن کر ان کو کچھ جواب نہ دیا اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے بات کرو یہ تمہاری بات کا جواب دے گا وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ مضابط کر رہی ہیں کہنے لگے بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے باتیں کریں جب یہ گود میں ہے کیونکہ بات اس سے کی جاتی ہے جو بات چیت کرتا ہو جب یہ بچہ ہے اور بات کرنے پر قادر نہیں ہے تو ہم کیسے اس سے بات کریں ایک روایت میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی جب ملامت کو سنا تو شہادت کی امبلی سے اشارہ کرتے ہیں وہ یہ فرمایا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس پہنی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش موجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد اگرچہ اس کلام سے اپنی والدہ سے تحمت کو دور کرنا تھا مگر عیسیٰ علیہ السلام میں سب سے پہلے اللہ سے تحمت کو دور کیا کہ کسی کو وہ اللہ تعالیٰ کے شریف تھیرانا یا اس کے لئے اولاد تجویز کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر تحمت ہے بہتان ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے دوسری صفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان فرمائے ان آیات میں وہ یہ کہ آتانی القتاب و جعلنی نبیہ کہ اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیر خارجے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی حالانکہ کسی بھی پیغمبر کو چالیس سال کی عمر سے پہلے نبوت اور کتاب نہیں ملتی تو اب اس آیت مبارک کا تیم آنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیف فرما دیا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب عطا فرمائیں گے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبوت اس وقت عطا کر دے گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہاں نبوت کے عطا ہونے کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قطعی اور یقینی تھا لہذا یہاں بھی اسی یقین کو نبوت کے عطا کر دینے کو ماضی کے لفظ سے بتعبیر فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام کے تیسری صفت ان کی زبان سے وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جس جگہ بھی نہیں اور جہاں بھی ہوں چورتی صفت یہ بیان فرمائی وَعَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حِيَّ کہ اللہ نے مجھ کو نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں اس لئے کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بندہ احکان شریعہ کا مکلف نہیں رہتا حضرت عیسی علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز اور زکاة فرض تھے اللہ رب العزت نے حضرت عیسی علیہ السلام کو نماز زکاة کا حکم دیا اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی وَبَرَّن بِوَالِدَتِ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری والدہ کی خدمت کزار بنایا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں اور میری والدہ پاک دامن اور تاہرہ ہے مجھ پر ان کی تعویم لازم ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام نے چھتے صفت یہ بیان فرمائی وَلَمْ يَجَعْنُ جَبْبَارًا شَقِيَا کہ اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا میں اللہ کا حکم نہ مانوں بلکہ مجھے فرما بردار اور نیک بخت بنایا ہے آیت مبارکہ کے اس آخری حصے سے معلوم ہوا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہو زکاة ادا کرتا ہو اپنی ماں کا فرما بردار ہو تو وہ آدمی فرما بردار ہو نیک بس شمار ہوتا ہے اس کے بعد اگلی آیت میں حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ عُلِتُ وَيَوْمَ عَبُوتُ وَيَوْمَ عُبَعَ سُحِيَّ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن قبر سے زندہ اٹھایا جاؤں گا لہذا جب لوگوں نے ان کے کلام کو سنا تو انہیں تسلیح ہو گئی کہ عیسی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے پاپ ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ آخری کلام تھا اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام شیر خار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے آج کی تلاوت کرلا آخری آیت میں اللہ رب و عزت نے فرمایا یہ ہے عیسیٰ این مریم ان کے حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جو اللہ نے بیان فرما دی اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے اللہ رب و عزت کی ذات اس سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا فرماتا ہے کہ ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے اللہ رب و عزت ہمیں بھی اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو آج عقیدہ بنا لیا گیا کہ عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے جو کہ یہود نے بھی کیا اور نصارہ نے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودِ عُزَیرُنِ بْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ مَسِيحُ بْنِ اللَّهِ کہ یہود نے کہا تو غیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی شرک سے محفوظ فرمائے صفات میں بھی شرک سے محفوظ فرمائے وَآخِهُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سامین محترم انسان کی دو زندگی ہیں ایک دنیاوی زندگی اور دوسری اخروی زندگی اول ذکر عارضی ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور دوسری موت کے بعد شروع ہوگی یہ زندگی حقیقی دائمی اور نہ ختم ہونے والی ہے اصل میں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے لمحات ہیں یہ شبہ روز بہت قیمتی ہیں کیونکہ ان کو خالق کائنات کی رضا کے مطابق بسر کرنے والوں کو آخرت کی عبدی زندگی میں نعمت و بھری جنت ملے گی جبکہ دنیاوی زندگی خدا فراموشی میں سرات مستقیم سے ہٹ کر گزارنے والوں کے لیے دوسر کا عذاب تیار ہے سامین محترم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہرمان ہے اور اس نے وقتاً فوقتاً نبی رسول بھیجے جو لوگوں کو سرات مستقیم دکھاتے رہے سب سے آخر میں خدای تعلیمات کا فائنل ایڈیشن اور کامل مجموعہ لے کر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ مجموعہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا لیکن اس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کی مدد سے پڑھیں اور سنگھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں تاکہ عبدی زندگی کو کامیاب بنا سکی ہماری زبان چونکہ اردو ہے لہٰذا ہم قرآن مجید سے فائدہ اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب ہم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھیں جب کوئی شخص اپنی آنکھوں سے خدای تعلیمات کو دیکھ لے گا تو اس میں خدا کا خوف پیدا ہوگا اور وہ سیات مستقیم سے واقف ہوگا تو اب وہ ایسا عمل کر سکتا ہے جو اللہ تعالی کا پسند دیدہ ہے سامین مخترم عربی نہ جاننے والے مسلمان قرآن مجید کو اللہ عز و جل کا کلام سمجھتے ہیں اس کا اطرام کرتے ہیں اس پر غلاف چڑھاتے ہیں گھر میں اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اس کی طرح پیٹھ نہیں کرتے اور کسرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس کی تعلیم سے بے بہرا رہتے ہیں حالانکہ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح آیا ہے کہ قرآن مجید کے ایک باپ کو سمجھ کر پڑھنا سو رکات نفل پڑھنے سے افضل ہے اندازہ لگائیے کہ سو رکات نفل میں کتنا زیادہ وقت درکار ہوگا جبکہ قرآن مجید کے ایک چھوٹے حصے کی تلاوت سمجھ کر کتنی زیادہ فضیلت کی حامل ہے لیکن افسوس ہمارے مسلمان بھائی اس جانب توجہ نہیں دیتے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی بار بار تعقید کی گئی ہے تاکہ اس سے ہدایت حاصل ہو اور سمجھ کر نہ پڑھنے پر ڈانٹا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑھے ہوئے ہیں اور پھر قرآن مجید سمجھنے کے لئے آسان بنایا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں یہ آیت سور قمر میں بار بار آئی ہے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ سوچ سمجھ کر پڑھنے کے لئے قرآن آسان بنایا گیا ہے بارال سور فرقان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بیان کی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کریں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا یعنی اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم اپنے دنیے بھی سوار لیں اور آخرت کی کامیابی کو بھی یقینی بنا لیں آمین وآخر روانا ان الحمدللہ رب العالمین